ڈالر جو نومبر میں ہمارے پاس آنے تھے ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو میں جون ٹوانٹی ٹوانٹی ٹری ہو گیا بلکہ جون الموسٹ ختم ہو رہا ہے تو ابھی تک یہ پیسے نہیں آئے کیا وجہ ہے مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں ساگڑار صاحب کہہ رہے کہ یہ جو پولٹیکل مسئلہ ہے آئی میں کہتا ہے کہ نہیں جی ہمارے کنسن اسی لیے ہے کہ آپ کے اوپر ہم ٹرسٹ نہیں کرتے اور آپ لوگ جو ہمارے ساتھ کمیٹمنٹ کرتے ہیں پھر اس کی وائلیشن کرتے ہیں تو اس لیے جو لاس ٹائم ہم نے پیسے دیئے تھے اگر ابھی دوبارہ دیں گے تو پھر آپ وہی کریں گے جب آپ کو کیونکہ ووٹ لینا ہوتا ہے مارکٹ میں جانا ہوتا ہے وہ ساری چیزیں اچھا لوگ کہتے ہیں کہ جی بڑا ایک عوام دوز قسم کا بجٹ اور یہ وہ میں یہ کہتا ہوں ٹھیک اس وقت حالات ہمارے عوام دوز بجٹ کیا ہوگا ہمارے پاس دینے کو کچھ ہے بھی نہیں اور انفورچنیٹلی دینے سے زیادہ ہم مس منیجمنٹ کے ایک ایسے پرابلم میں پسے ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو کچھ ہے بھی ہمارے پاس تو اس کی ڈیلیوری نہیں ہو رہی ہے یعنی الیکٹرسٹی کا جو شارٹ فال ہے اگر اس کو آپ ڈیوائٹ کر دیں جو جو ٹائم ہم میں لوٹ شڈنگ جیلنی پڑتی ہے پورے پاکستان میں اگر اس کا آپ انیلیسز کریں تو شاید وہ لوٹ شڈنگ آدھی ہو سکتی ہے اگر دس گھنٹے تو وہ پانچ گھنٹے ہو سکتی ہے کیا وجہ ہے کہ وہ ٹیک نہیں ہوتی بل اچھے خاصے مطلب یونٹ جو کم سے کم یونٹ ہے وہ بیچ سے بائیس یا پچیس روپے کا آپ کو مجھے جتنے بھی لوگ ہیں ہم پاکستان میں رہنے والے ہم پے کرتے ہیں اگر اس سے وہ بڑھ جاتے ہیں تین سو سے اوپر چلے جاتے تو ترٹی فائیو فورٹی روپیز پر یونٹ آپ کو یا مجھے پھر پے کرنا پڑتا ہے پھر ٹیکسز اور یہ ساری چیزیں بھی اس کے ساتھ بڑھ جاتی ہیں اب بجلی چوری ہے مس منیجمنٹ ہے یہ آخر کس کا قصور ہے عوام کا قصور ہے یا پھر گورنمنٹ کو اس کے اوپر ایک پراپر ورک آؤٹ کرنا چاہیے پلان بنانا چاہیے کس مسئیبت سے ہم نکلیں گے کیسے یہ جن جو بوتل سے نکلا ہوا اس کو واپس بوتل کے اندر کیسے ڈالیں گے حالانکہ اس وقت جو جنریشن ہے وہ اتنی اتنا میں کہہ رہا ہوں نا کہ اگر پانچ ہزار یا چھ ہزار میگا وارٹ کا ڈیفرنس ہے تو اس کیلئے دس دس بارہ بارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نہیں بنتی لیکن پاکستان میں ہو رہی ہے یقین کریں کہ آج کی رپورٹ کے مطابق بلوچستان کے اندر ایٹین ٹو 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 آورز کی لوڈ شیڈنگ ہے ٹو 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 آورز میں سے یعنی آپ سوچیں کہ ان لوگوں کو بمشکل چار بار گھنٹے بجلی آویلیبل ہے اس سخ گرمی میں بلوچستان کا ٹمپریچر اور ہائی رہتے ہیں ویسے تو گرمی اس وقت پاکستان کے اب جس جگہ پہ جائے تو آپ کو فیل لائک جو ہے ابھی کچھ بارشے ہوئی توڑا سا بہتر ہوا علانکہ اس دن اسلام آباد میں ففٹی ون اور ففٹی ٹو فیل لائک تھا اسی طریقے سے میرا جو نیٹیو سٹی ہے مردان وہاں پہ فیل لائک ففٹی ون اور ففٹی ٹو میں چل رہا تھا باقی پاکستان میں بھی تقریباً سیم حالات اب وہاں پر بجلی کی اولٹیج نہیں ہے بجلی ہے نہیں آہ لوگ پریشان ہیں میرے سمیت believe me کہ سولر کے اوپر ہم لوگ خرچہ کرتے ہیں بیٹریز لگاتے ہیں پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں اچھا جی پھر جب ٹرانسفورمر آپ کا اگر خراب ہو جاتا ہے ایک الگ مسئیبت ہے وہ ایک الگ تماشا بن جاتا ہے پھر اس کے لئے آپ لوگ پیسے کٹے کرتے ہیں جتنے لوگ ہوتے ہیں پھر آپ اس کو ٹھیک کرواتے ہیں یقین کریں یہ normal routine کی میں اس کو بات بتا ہوں اب کیا چیز ہے کہ ہم last 75 years میں سے میں ایک صوفی صاحب ہیں ان کے ساتھ کبھی کبھار بیٹھنے کا اتفاق ہوتا ہے وہ مجھے کافی سال پہلے انہوں نے ایک بات کی تھی کہتا ہوں کہ کوئی بھی government آتی ہے کسی کی بھی آتی ہے وہ ایک issue لے کر اور اس کو جڑ سے صاف کر دے صحیح کر دے electricity ہو education ہو basic ایک پکڑ لیں ٹھیک ہے باقی چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہے لیکن وہ کہیں کہ یار اس پانچ سالوں کے اندر ہم نے اس problem کو جڑ سے اکاڑ کر پہنگ دینا کہتے ہیں یار چلو دو حکومتیں تین حکومتوں میں ہمارے گرد تین problems basic جو ہے اب جس طرح energy crisis ہے education کا ہے health infrastructure کا تو اگر یہ تین حکومتیں تین اپنے ten errors میں صحیح کر دیں تین problems ہے تو ہم نکل آئیں گے یا ہمارے اس میں جو problems لوگ face کرتے ہیں وہ کم ہو جائیں گے لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے آج کل جی بنظیر income support کے اوپر پیسے بانٹے جاتے ہیں آج میں پڑھ رہا تھا دیکھ رہا تھا کہتے کہ ابھی تک 41 billion rupees جو ہے 46 lakh یعنی 4.6 million لوگوں میں خواتین میں یہ پیسے بانٹے گا اب کیا ہوتا ہے کیا ہے یعنی لوگ عادی ہوتے ہیں کہ ہمیں پانچ دس ہزار روپے ملے پانچ دس ہزار سے کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں لیکن آپ لوگوں کو ایسی عادتیں ڈال رہے ہیں کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ خود کمائیں کچھ ایسا کام ہم کریں انٹرپرینورشپ کو ہم سپورٹ کریں وہ ہم نہیں کرتے کیونکہ ہم نے جڑ سے یہ problems کو سورٹ آؤٹ کرنا ہی نہیں ہے electricity ہم نے transmission lines کے اوپر ہم کام ہی نہیں کرتے اچھا جی generation کے اوپر زور دیا ہوتا ہے لیکن generation پھر ہماری بہتر ہوئی ہے last اگر پانچ دس سالوں کی بات کیجئے لیکن اس کے ساتھ اگر وہ transmit وہ بجلی جس جگہ پہ بن رہی اور میرے پاس پہنچ نہیں رہی تو وہ بے شک پچاس ہزار میگا وارٹ ہے وہ ایک لاکھ میگا وارٹ ہے اس کا مجھے کوئی فائدہ ہے اگر وہ electricity میرے پاس پہنچ رہی ہے میں اس کو استعمال کر رہا ہوں تو میرے لیے وہ سب سے important وہ solar سے بنتی ہو وہ wind سے بنتی ہو وہ کسی اور source of energy سے بنتی ہو لیکن میرے کام کی اگر وہ میرے پاس پہنچتی نہیں ہے اور وہ کہے جی ہم نے تو فلان ڈیم بنایا ہے اور یا ہم بنا رہے ہیں وہ سڑھ چار ہزار پانچ دار میگا وارٹ کی capacity ہے اس کی اور وہ کریں لیکن اگر وہ میرے پاس پہنچ نہیں رہی یا اگر پہنچتی ہے تو اس سے مطلب لوگوں کے میرے اپنے گھر کے دو ایسیز کے کارڈ جلے میں نہیں تھا واپس آیا ہوں تو دیکھا جی ایسیز نہیں چل رہے اچھا پھر میں نے جو اس کو الیکٹریشن کو بلایا دیکھا انہوں نے ایسی ایکسپورٹ تھا مجھے کہتا ہے سر اس کے کارڈ جلے میں کہا کیوں یار یہ تو بنتے کہتا ہے یہ electricity کی جو fluctuation ہوتی ہے یہ اس کی وجہ سے اب مجھے یہ بتائے یہ صرف میرا معاملہ نہیں ہے یہ یہ پاکستان میں آپ کو کہیں پہ بھی جائیں گے یہ میں کہا کہ اسلام آباد کے اندر یہ ہوا باقی اگر آپ اسلام آباد سے باہر نکلے تو وہاں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے لوگوں کے ریفریجریٹرز جل جاتے ہیں ایسی اڑ جاتے ہیں واشنگ مچینز اڑ جاتی ہیں ٹی وی ہے یا جو کچھ بھی ہے مطلب جو ہوم اپلائنسز ہوتی ہے وہ اڑ جاتی ہیں اور آج کل ایک ایک چیز یعنی علاقوں میں آتی ہے آلڑی بہت زیادہ inflation اور یہ چیز ہیں اب مجھے یہ بتائیں کہ میں پورا بل دیتا ہوں اس چیز کا دیتا ہوں نا کہ مجھے ایک proper product مجھے available بل تو میں دیتا ہوں پچھلی استعمال کرتا ہوں میں اس کا بل دیتا ہوں لیکن اس کے proper system میرے گھر تک آنے کا وہ government کی responsibility ہو اس لئے ٹیکسز لیتے ہیں ہم سے ہم کہتے ہیں بالکل ہم دیں گے ٹیکس ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹیکس دیں گے آپ لگائیں لیکن یہ کہ وہ چیز جس کے پیچھے آپ پیسے لے رہے ہیں وہ proper اوپر صحیح ہو اچھا پھر بجلی چوری آپ میں اگر چوری نہیں کر رہا جو دوسرا کر رہا تو اس چوری کے پیسے میں کیوں پے کروں وہ circular debts آپ میرے سے کیوں نکال رہے ہیں جو کر رہے ہیں اس کو پکڑے یہ آپ کی responsibility یہ میرا کام نہیں ہے سب پتا ہوتا ہے کہ آپ نہیں کرتے اس کے اوپر ہاتھ ڈالتے اور جو کہتے ہیں جی ادھر اس feeder کے اوپر چوری زیادہ ہے وہ چوری ان لوگوں کے اوپر گلے پڑتی ہے جو proper bill 100% جتنی electricity استعمال کرتے ہیں وہ دیتے ہیں یعنی میں بات اس لئے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ ہماری policies کا problem ہے میں کہتا ہوں mismanagement کا problem ہے پھر ہم جاتے ہیں آئی ایم ایف کے سامنے رونا دونا کرتے ہیں کہتا ہے اچھا یار اتنا ٹیکس آپ کو لٹ کر سکتے ہو اچھا جی کیسے کریں یار آپ کے پاس کیا ہے بھئی پٹرول ہے بجلی ہے گیس ہے ٹوک دو ہتم ہوئی بات مطلب کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں محنت کرنے کی تو ہمیں عادت نہیں ہے نا ہمیں محنت کرنی ہوتی ہے کہ یار proper طریقے سے ہم نے بھائی انڈسٹریز لگانی ہے اس انڈسٹریز کی اوپر چلو توڑا توڑا کر کے ہمیں ٹیکس اگر ملے گا ٹیکس نرڈ بڑھے گا تو ہمارا جو کاروباری زندگی ہے جو ملک ہے وہ چلنے لگے گا ہم اس طرف تو جاتے ہیں محنت والے کام میں ہم بھائی ہمیں معاف کریں ہمیں shortcut چاہیے foreign چاہیے دستی چاہیے ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ بھائی ہم کہیں گا اچھا جی پانچ سال میں تو ہم نے یہ چیز کرنے ہمیں پانچ سال کون دیکھے دوسری بات پھر یہ گورنمنٹ پرائیم منسٹر صاحب کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یار پنڈی سے کوئی ڈنڈا نہ آ جائے یہ کلک پریشانی ہوتی ہے تو وہ پھر کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے تو جب آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے تو پھر آپ کہاں پہ اگر میں ابھی شو کر رہا ہوں اور میں ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں تو آپ نے کہا بندہ پاغل تو نہیں ہوگا اور میرا فوکس میں کچھ بات کر رہا ہوں گا کچھ بتا رہا ہوں گا کچھ یہ چیز ہوتی ہے اسی طریقے سے پورا سسٹم ہے وہ چلتا رہتا ہے جب آپ اس کو ڈی ٹریک کرتے ہیں یا آپ کا وہ ڈی ٹریک ہوا ہوتا ہے جب تک آپ اس کو واپس نہیں لے کیا تھے آپ آئی ایم ایپ سے ٹوئنٹی ٹری ٹائم آپ نے لیا ہم نے لیا یعنی مطلب پاکستان میں آپ اس کو ون ٹوئنٹی ٹری ٹائم بھی لے لیں پھر بھی ہم رہتے رہیں پھر بھی ہماری چیخیں جو ہے وہ اسمانوں پہ جا کے باتیں کرتی رہیں بجائے اس کے کہ ہم اس کا کوئی پورمنٹ سلوشن ڈونڈے ہم نہیں دھونتے کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے بلیمی صرف اور صرف شارٹ سلوشن پہ بات کرتی ہیں یہ میں دیکھتا ہوں انڈیا یا پھر باقی کنٹریز کے کہتے ہیں ہمیں یہ والا پروجیکٹ شروع کیا تھا دھنیلہ مودی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ٹوئنٹ پورٹین میں جو چیزیں شروع کی تھی سٹیبلیٹی کی وجہ سے پورٹین میں شروع کی تھی اب ٹوئنٹی ٹو اور ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری میں اس کا جو فروٹ ہے وہ لوگ کانے شروع ہو گئے جو درخت لگایا تھا اس وقت اب اس نے پل دینا شروع کیا وہ وہ ریلوے نیٹ ورکس ہو وہ ائرپورٹس ہو وہ سی پورٹس ہو وہ موٹر ویز ہو وہ ہائی ویز ہو بریجز ہو دیمز ہو کمیونکیشن کا سسٹم ہو یا فیکٹریز ہو اب وہ کیا کر رہے ہیں وہ ٹو ملٹیپلائے بائی ٹو ملٹیپلائے بائی ٹو والا جو عساب کتاب ہے ان کا وہ چل رہا ہے ہم آنفورچنیٹلی ڈیماؤکرسی ویک ہے پھر انٹرفیرنس گورنمنٹس کے اندر ہوتی ہے پھر ہماری پولٹیکل پارٹی بھی جوتہ چاٹنے کی ایسی عادی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں اس کے بغیر تو کام چاٹنے میں لگتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں تو پھر جو اصل کام ہے وہ تو رہ جائے گا نا یا آپ چاٹیں گے یا پھر آپ کام کریں ایک چیز ایک تو کہتے ہیں یار چاٹنے سے اس لئے بہتر ہے کہ ہمارا یہ والا کام جائے نا یہ چلتا رہے گا بے شک خراب کیوں نہیں تو ہم پھر کیا کرتے ہیں کبھی ایک کہ کبھی امریکہ میں جا کے وہ فون پہ بات کرتے ہیں شہباز شریف صاحب کبھی لندن میں جا کے ان سے ملتے ہیں کبھی وہ خاتون سے آئی ایم ایف کی جو لیڈی ہے کبھی پیریس میں جا کے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا یار میں دیکھتی ہوں ذرا سبر کرو نا یار شہباز صاحب میں جا گھر جا کے تھے میں تقسان اچھا وہ گھر جاتی ہے تو کہتے ہیں اچھا ذرا اور ڈنڈا دے ہوت کو انسان دے پتر نہیں بنی تو یار اس طرح تو نہیں چلے گا کام میں یہ نہیں کہتے کہ قصور صرف شہباز شریف صاحب کا ہے یا عمران خان صاحب کا ہے یا زرداری صاحب کا ہے یا کسی صرف اسٹیبلشمنٹ کا لیکن ذمہ دار تو سب ہیں ریسپونسیبلیٹی سب کی ہے کیونکہ سب گورنمٹس میں رہے ہیں وہ جنرل ہو وہ پولٹیکل پارٹیز کے لوگ ہو یا کوئی اور ہو سب نے کی حکومت ہم لوگوں کے اوپر ہم تو ریایا ہیں ہمارے اوپر تو ایک آئے گا دوسرا جائے گا دوسرا جائے گا تیسرا آئے گا تیسرا جائے گا چوتھ آئے گا بندے چینج ہوں گے پالیسی ویڑے گا کٹھنا جائنا وہ تربوزن ہے چوری اوپر رکھو یا نیچے رکھو ایک ہی چیز ہوں تو یہ وہ ساری چیزیں جس کی وجہ سے ہم اس دلدل سے نکلنے کی بجائے مزید نیچے کی طرف جا رہے ہیں اور ہم یہی رو نہ روتے کہ اگر آئے میں اپنے نہیں دیا تو اچھا پھر کیا کریں گا کہتا یار سعودی عربیہ کے پاس بھی پیسے پڑے گا وہ ہمیں نہ توڑا سا دے دیں گا اچھا وہ نہیں دیا نا تو دبائی والوں کے پاس بھی پڑے گا اب بھائی وہ پیسے ان کے اپنے کام کے لیے انہوں نے کمائے ہیں وہ پیسے وہ کسی سے مانگ کے نہیں رکھے ہوگے وہ نہ ہمارے لیے پڑے پھر چین ہے جی چین بھی اپنے لیے کماتا ہے ہمارے لیے تھوڑی کرتا ہے کہ وہ کمائے گا اور ہمیں کھلائے گا امریکہ کے پاس اگر پیسے ہوں گے تو اپنے لیے ہندوستان کے پاس پیسے ہوں تو اپنے لیے اپنے جنتا کے اوپر انہوں نے خرچ کرنا ہے اس کو نہ کہ وہ کہیں گے اچھا جی پاکستانی عوام جو بڑی مشکل میں جن کے کوئی بجلی نہیں ہے تو یار زیادہ بجلی دائے جانے میں ایک دو ہزار میگا واٹ ہے نانو دے دے اب ہے یار وہ تو اپنے عساب کتاب کریں گے ہمارا تو خیر ان سے تعلقات ہی کوئی نہیں ہماری تو دشمن ہی چل رہی ہے ان سے لیکن چلو کہتے وہ کرتے بھی ہیں تو پھر کہا نہیں نہیں آپ کی بجلی تو نہیں وہ دشمنوں کی بجلی ہم نہیں استعمال کرتے یہ نہ کہیں کچھ مطلب اس کے بیچ میں نہ کچھ بھیج دو بھائی یہ ہے نا ہم لوگوں کا مسئلہ مسائل تو بہت ہیں کیا پتہ بجلی کی تاروں میں کوئی ایسی چیز آجائے اور وہ بجلی کہیں کچھ اور کر جائے بھائی ہماری تشخص کو نقصان بھی تو ہوتا ہے نا ایسی چیزوں سے ہماری آئیڈنٹیٹی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہیں بڑے فیمس لوگ ہیں دنیا میں تو یہ نہ ہو کہ ہمیں پھر کمی آجائے گی ہم نے اگر کچھ لے لیا تو پھر تو کام ہو جائے گا خراب اچھا جی دشمن دیش کی بجلی استعمال کر رہے ہیں